ایک دفعہ پھر کل یعنی جمعہ کی نماز کے بعد کال دے دی گئی ہے کیا سمجھتے ہیں ویسے دونوں پولٹیکل پارٹیز کا اگر ہم سندھ کی بات کریں اور پنجاب کی بات کریں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کوئی اچھا رویہ نہیں اپنا رہے جمہوری رویہ تو نہیں ہے پروٹیسٹرز کے خلاف چاہے وہ کسی قسم کی پروٹیسٹ ہو یعنی مذہبی انتشار اور ریڈیکلائزیشن کے خلاف اگر کراچی میں پروٹیسٹ ہو وہاں ڈنڈے برسائے جاتے ہیں گرفتاریاں ہوتی ہیں اگر سٹوڈنٹ باڈی نکلے کسی بات پہ احتاجاج کرنے کے لیے پنجاب میں تو ان پہ شیلنگ اور آنسو گیس اور لاٹی چارج ہوتا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ حمد صاحب یہ کس طرف کو جا رہی ہیں چیزیں صدرہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا رویہ انتہائی ادم برداشت کا ہے بلکہ وہ فستائیت کی یاد کرواتا ہے جس انداز میں کراچی میں انٹیلیکشنز کے پروٹیسٹ پر کیا گیا یا طلبہ کے حوالے سے چاہے وہ سچا واقعہ ہے جھوٹا ہے جو بھی ہے لیکن جس انداز میں ریاست نے اپنی طاقت استعمال کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ادم برداشت اور ادم رواداری کا ثبوت ہے اور حکومتیں اس طرح نہیں چلتی ہیں کہ عوامی رد عمل کو ہر بار اگر آپ کچھل کر طاقت کے ذریعے عوام کے اندر ایک خوف بٹھانا چاہتے ہیں تو بلا چھپا جمہوریتوں میں عوام کے اندر خوف نہیں بٹھایا جاتا بلکہ عوام کے مطالبات کو تھنڈے دن سے سوچا جاتا ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے یعنی اگر ہم سٹوڈنس کی بات کریں they were not even university graduate students they were young teenagers جو ہمارے پاکستان کا مستقبل ہیں اگلے تیس سال تک میرے خیال میں انہوں نے ایک فال شہری کے طور پر ووٹ ڈالنا ہے اس قسم کی ادم برداشت کا روئی ہے جیسے آپ نے کہا انٹیلیکچولز ہوں سٹوڈنس ہوں اور دوسری طرف پر جمہوری روایات کی پاسداری کے لیے یہ ترامیم کے لیے گرچ جوڑ کرنا سر جوڑ کر بیٹھنا there seems to be a big disconnect with the pulse of the people یعنی لوگ کیا سوچ رہے ہیں لوگوں کے احساسات کیا ہیں عوام اور خاص طور پر یود کیا سوچ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ دونوں بڑی جماعتوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا definitely یہی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ترمین کے اوپر جو اتنا کچھ زور دگایا جا رہا ہے شاید حکومت جو ہے وہ جو اپنا normal code of conduct وہ بھی بھول گئی ہے اور حکومت کو ایسے لگ رہا ہے جیسے by hook اور by crew ہم نے ترمین لانی لانی ہے اور دوسری جانب یہ ہے کہ عوام کے اندر اس طرح کی تشدد کے ساتھ وہ شاید یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں حکومت کی جانب سے کوئی بھی tolerance نہیں شوکی جائے گی کسی بھی طرح کی جو ریزیلینس ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا دوسری طرف ہم یہ دیکھنا چاہیں گے حامد صاحب کے intellectuals جو باہر peaceful protest کے لئے نکلتے ہیں ان پر تو ڈنڈے بڑھ سائے جا رہے ہیں ان کی گرفتاری عمل میں آ رہی ہیں وہ سوال کر رہے ہیں اس کے اندر لائرز شامل ہیں ڈاکٹرز شامل ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں اٹھایا جا رہے ہیں ویسے to be on the record جس بنظیر ہاری کارڈ کی لانچ سیرمنی کی میں نے بات کی وہاں پہ سی ایم صاحب نے اس پہ بقاعدہ معذرت کی انہوں نے کہا کیونکہ سیکشن 144 نافذ کیا گیا تھا صرف یہی وجہ بنی لیکن انہوں نے بقاعدہ جو ایکٹیوزس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سے معفی چاہیے آئی تینک کہ یہ بھی ایک اچھی روایت ہے کہ اگر ایک انٹرسپیکشن ضرور ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف آپ سوال کروں گی کہ بہت سارے سیلیبرٹیز کل اچانک سے میدان میں آئے اور انہوں نے اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا کہ سٹوڈنٹس مس انفرمیشن کے تحت پروٹیس کرنے نکل گئے تھے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے باقی ساری باتیں ایک طرف لیکن کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ سیلیبرٹیز لوگوں کی کیونکہ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے ان کی ایک پولیٹیکل تھوٹ بھی اس میں شامل ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے وہ حمایت کر رہے ہیں اے ایس پی شہربانوں کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے انہوں نے تحقیقات کیا ہے بغیر تحقیق کے یہ چائنیز ویسپر مس انفرمیشن فیک نیوز کی وجہ سے بچے باہر نکل ہے لیکن کیا ان کی اپنی کریڈیبیلٹی اور ساخ متاثر ہو رہی ہے اور کیا یہ سیلیبرٹیز جس میں مانی شامل ہیں شفاعت شامل ہیں نادیہ حسین شامل ہیں یہ لوگوں کو قائل کر پا رہے ہیں دیکھئے صدرہ بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ پبلک پلس کے خلاف اگر کوئی سیلیبرٹی بھی بات کرے گا تو عوام کے اندر اس کو قبولیت نہیں حاصل ہوگی بلکہ عوام یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی ایک خاص حکومتی ایجنڈے کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور کسی ایک خاص افضاویے سے بات کی جاری ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیلیبرٹیز کے اوپر بڑی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے بیانات دے کر عوام کے اندر اپنی مقبولیت بھی کھوتے ہیں اور اپنی کریٹی بیٹی کو بھی مزید مشکوک کرتے ہیں ایک جانب ہمیں بات سمجھنی پڑے گی کہ بات میں چائنیز ویسپر تھی سچ تھا جھوٹ تھا دو چیزیں ایک اس کی مکمل شفاق تحقیقات ہونا دوسری بات یہ ہے کہ عوام تج حکومت کی جانب سے عوام کا جو احتجاج کا حق ہے اس کو اس طرح روند دینا اس طرح طاقت سے اس کو دبا دینا ہم سب منتظر ہیں سی ایم پجاب مریم نواز صاحبہ نے اس کے اوپر ایک ہائی لیول تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے اٹھالیس گھنٹے میں رپورٹ مانگی ہے چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں لیٹس سی کہ اس کی فائنڈنگز کیا ہوتی ہیں کیا واقعی کہا گیا اس میں بخائی صاحب نے فلور پر کہا کہ جی اس نام کی یعنی جس بچی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مبینا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس نام کے تین یعنی ہم نام لڑکیاں تھی تینوں اس کے بارے میں پوچھا گیا تو پتا چلا کہ ان میں سے کوئی بھی اس وقت زیرے علاج نہیں ہے بہت سارے رومرز سرکیلیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اے ایس پی شہربانوں نے جن کے ساتھ انٹر ایک کیا وہ مبینا طور پر وکٹم کے یا جس کیا نام لیا جا رہا تھا اس کے والد صاحب ہیں پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے معاملہ بڑپیل فائنڈ آؤٹ کے تحقیقاتی کمیٹی کی کیا فائنڈنگز ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے بارال جی صحیح ہو غلط ہو ایک پسیپشن کے بعد آپ جب یود سے طلبہ سے ان کا پروٹیسٹ کا رائٹ یا باہر آ کر بات کرنے کا حق چھینتے ہیں تو آپ عوام میں اور حکومت میں خلیج قائم کر رہے ہیں اور کبھی کبار یہ فاصلے بہت بڑھ جاتے ہیں